ہلو ایویون اسیز زربہا خان اور آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں فینکس افیشل کار ولوگ میں آج جس گاری کی ہم سروس کرنے آیا ہے ویسے تو یہ جرنل سروس ہے لیکن بات آج اتنی جرنل نہیں ہے کیونکہ آج کا ہمارے واریئرز کے لیے چیلنج ہے گاری کو کم ٹائم میں بہترین طریقے سے صاف کرنا گاری اگر آپ کو میں دکھاؤں تو گاری کافی گندی ہے لیکن ہمارے کسٹمر کو کیونکہ جلدی جانا ہے کئی پر ان کے پاس ٹائم کم ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے واریئرز آج کم ٹائم میں کس طرح اس گندی گاڑی کو بہترین طریقے سے صاف کر سکتے ہیں گاڑی اگر آپ باہر سے دیکھے تو کافی گندی ہے لیکن گاڑی کا انٹیریئر بڑا میٹر کرتے ہیں کیونکہ بیٹھنا تو ہم سب نے اندر ہے تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ گاڑی اندر سے کس طرح کی ہے سب سے پہلے گھر میں آپ کو فلور کارپٹس تو یہاں پر ریموف کردی ہیں فلور کے نیچے جو ہمارے پاس کارپٹ ہے وہ میں آپ کو دکھاؤں تو کافی دسٹی ہے اور جو نیشان ہے وہ مٹی کے جم چکے ہیں پروپر طریقے سے سیرز ریموف ہو چکی ہیں اور اگر میں آپ کو ہمارے واریر دکھاؤں تو وہ یہاں پر کام کر رہے ہیں اندر ڈیش بورٹ کی صفائی ہو رہی ہے تھوڑا سے ان سے بھی جان لیتے ہیں بھائی مجھے بتائیں کہ گاڑی کتنی گندی ہے گاڑی تو بہت گندی ہے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کتنا جیادہ گندی ہے اور آپ کے پاس ساتھ چیلنج ہے کہ اس گندی گاڑی کو آپ نے کم ٹائم میں ساف کرنا ہے اور ہمارے واریر نے ہمیں بتایا ہے کہ تکریباً تین گھنٹے لگیں گے گاڑی کو ساف ہونے میں جو کہ مجھے لگتا کہ برا ٹائم نہیں ہے تو چیلنج آج کا یہی ہے کہ کیا اتنے سے ٹائم میں اتنی گندی گاڑی ساف ہو ستی ہے یہاں پر میں نے ٹائم کر لیا ہے نوٹ یہاں پر ٹائم کر لیا ہے نوٹ یہاں پر ٹائم ہوئے میرے پاس ٹوہنٹی یعنی کہ ٹائم ٹائم پر ہمارے پاس بنتے ہیں تین گھنٹے تو ہم یہاں پر ٹائم چک کرتے جائیں گے آپ بھی ٹائم چک کیجئے گا اور پھر تین گھنٹے بات ہم دیکھیں گے کہ کیا ہمارے یہ واریر چیلنج کر چکے ہیں کمپلیٹ جی تو گاڑی تکریباً یہاں پر ساف ہو چکی ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں ہوں تو کمپاون کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے یہاں پر ہمارے واریر گاڑی کو کمپاون کر رہے ہیں اور اگر میں ساتھ ساتھ ٹائم بھی دیکھوں تو ابھی ٹی فیفٹی ایٹ ہوئے ہیں یعنی ہمارے پاس ابھی بھی ایک گھنٹہ واقع ہے لیکن مجھے لگہ کہ گاڑی اس سے پہلی کمپلیٹ ہو جائے گی اور اگر میں آپ کو انٹیریر دکھاؤں تو انٹیریر کمپلیٹ ہو چکا ہے اس سے پہلے میں آپ کو کارپرٹ دکھائیں تھے جو کہ اتنے گندے تھے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ اتنی جلدی ساف ہو جائیں گے اور جو باقی کمپلیٹ چیزیں ہیں جو باقی کمپلیٹ چیزیں ہیں جو بھی بلکل ساف ہو چکی ہیں صرف وہ اندر رکھنی ہے صرف پٹون کرنے کا سلسلہ باقی ہے اور گاڑی پر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کمپاونڈ ہو رہا ہے کمپاونڈ کے بعد شیمپو ہو گا شیمپو کے بعد صرف ہمارے پاس ایک سٹیپ رہ گیا ہے جو کہ ہے گاڑی کی پولیش تو دیکھتے ہیں کیا یہ چیلنج ہمارے پاس 5.20 سے پہلے 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 کمپلیٹ ہو جائے گا جی گاڑیز تو یہاں پر جو شیمپو کا سلسلہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے اس سے پہلے میں آپ کو کمپاونڈ دکھایا تھا کمپاونڈ کے بعد سیکنڈ سٹیپ ہاں پر ہمارے پاس شیمپو ہوتا ہے اور شیمپو کے بعد اب لاسٹ ٹیپ ہو گا جو کہ ہو گا گاڑی کی پولیش تو دیکھیں یہ کہ کیا ہمارے وارئیرز نے آج ہمارے دیئے گئے ٹائم کے اندر اندر اپنا ٹاسک کمپلیٹ کیا ہے اور اگر کمپلیٹ کیا ہے تو یقیناً آپ ان سے بہت امپریس ہوں گے اور میں بھی لیس سی کہ اس کے بعد کتنا ٹائم ہمارے پاس رہ گئے ہیں اور ہمارے پاس یہاں پر صرف 20 منٹ باقی رہ گئے ہیں اگر آپ میرے پیچھے دیکھیں تو گاڑی اس ٹائم دھول رہی ہے کام ہم نے ساٹھ کیا تھا دو بیس پہ اور پانچ بیس کا ہمارے پاس ٹوٹل ٹارگٹ ہے آپ کام بڑے جوکشو خروشتے کر رہے ہیں ہمارے وارئیرز ہمارے پاس سیدھا 20 منٹ رہ گئے ہیں اور ایک سٹیپ باقی ہے جو کہ ہے پولیش تو دیکھتے ہیں کہ 20 منٹ کے اندر اندر یہ گاڑی کمپلی ہو جاتی ہے جی تو اب ہمیں جوائن کر لیا ہے ستاود نے ستاود ہمارے ساڈ تقریباً ہر ویڈیو میں ہوتے ہیں اور ستاود بہت ایکسپرٹ ہے اس چیز کے ساود سے پوچھتے ہیں کہ جی تو اب یہ گاڑی تقریباً یہاں پر کمپلی ہو چکی ہے کیسی لگ رہی ہے سب سے پہلے اسلام علیکم واہلو اسلام علیکم کیسی آپ پیتا کے آج جو ہم گاڑی سرویس کرنا ہے بہت ہی گندی تھی اور اب آپ یہاں پر پہنچیں آپ کو گاڑی تقریباً ساف نظر آرہی ہے بلکل ایسی آج ارباہ نے ساری ہوسٹنگ کی اور بہت بڑا چیلنج ایکسپٹ کی کہ تین گھنٹے میں جلدی سے جلدی گاڑی کے سرویس کرنا ہے کیونکہ ہماری ٹائنٹ کو آگا ہے جلدی میں بلکل ایسی ہی ہے انہوں نے جلدی سے جانا تھا اور ہمارے وارئیر نے یہ کہا کہ تین گھنٹے کے اندر اندر آپ کو یہ گاڑی کمپلیٹ ملے گا اور مجھے لگتا ہے ایسی ہی ہے کہ وارئیر بہت کامیاب ہوئے اپنے اس مشن کے اندر کیونکہ یہ گاڑی جہاں میں نے پہلی دیکھی وڈیو گند میں اور اب دیکھ رہو زمین اسمان کا فرق ہے اور بہت جلدی کیا بڑی ایسی ہے اور پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ کیا ہے بلکل اچھا اس میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرتی جاؤں بیچ میں ہمارے پاس ہمارے پاس لائٹ بھی چلی گئی کیونکہ آپ کو پتا ہے ایکوپمنٹ ہمارے اگر آپ آڈینس کو بتا دیں کہ ہمارے جو ایکوپمنٹ سے ہمارے ایکوپمنٹ سے چلتے ہیں کیونکہ آپ کی گاڑی کے باڈی بھی لگتا ہے اس کے ٹوائمیٹر زیادہ ہی ہوتا ہے پھر کمپاؤنڈنگ مشین ہے تو یہ ساری مشین تھیں لیکن لائٹ گئے تو بھی نہیں ہے لائٹ چلی گئی تھی ہمارے پاس بلیچ میں اور تقریباً ایک گھنٹہ ہمارے پاس لائٹ نہیں تھی اس کے اس دوریشن میں وہ گاڑی کو اندر سے ساتھ کرتے رہے ٹھیک ہے لیکن اگر اس ٹائم کو میں نکالوں تو آپ یقین سمجھیں کہ تین گھنٹے سے بھی کم ڈیوریشن میں گاڑی ساتھ ہوئی ہے ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں گاڑی کو ویو لے لیتے ہیں کہ گاڑی ابھی کس کنڈیشن میں آ چکا ہے تو اب آپ کو دکھاتے ہیں گاڑی کی کنڈیشن اندر سے جب صاف ہو گئی ہے گندی گاڑی آپ کو میری کوہوس نے دکھا دیتا ہی میں آپ کو صاف گاڑی دکھا دیتا ہوں اندر سے اگر آپ سیڈز وغیرہ پر دیکھیں تو بلکل آل کلین ہو گئی ہے اے پی سی یوز کیا وہاں ہے انہوں نے گاڑی چمکا دی بھی ہے سیڈز یہ والی رموو کر کے باہر ڈرائی ہونے کے لیے بھی رکھی بھی ہیں مائٹ کی کنڈیشن دیکھیں تو یہ پانی ہے یہ بلکل کیچڑی ہے کچھ اور نہیں بلکل صاف پانی پڑھا ہے گاڑی باہر سے جب صاف ہو رہی تھی ڈروپس اندر آگئے ہیں تو مائٹ بھی ہمارا سارے کلین ہے ڈورز کی کنڈیشن دیکھیں تو ڈورز بہت ساف ستھرے ایسے لگ رہا ہے کہ بلکل پیلہ پیٹ فور گاڑی نہیں سستری ساف سری گاڑی آئی دی ہے آپ کو دکھاتے ہیں گاڑی کے اندر سے ہیڈ لائنر بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو صاف صفاف ایسے لگ رہا ہے جس طرح نیا کارپٹ لے کے ہم لوگر میں اور یہ گاڑی کا آ گیا ہے سچیرنگ اور ڈاشپورٹ ایریا آل کلینڈ اپ گیر باکس ساری گاڑی چمگریہ جو ہمارے کلائنٹ ہوں گے وہ دیکھ کے بڑے خوش ہوں گے کہ اتنی جلدی اور اتنی اچھی گاڑی سفیس کی ہے اور ہمارے واریس کے لئے پر ایکسٹرٹر بھی بنتی ویسے تو اس وقت عویس آم آیسا مجود ہیں جو گاڑی کے اونر ہے سب سے پہلو ان سے ویو لیتے ہیں کہ آپ کو صرف دن کیسے گودھرا آپ تو سر بارتر رام سے پیٹھے ہیں یہ پہلو ان سے پیٹھے ہیں знаете بہتر رام کنگfلا میں ہے اور جو آپ نے چانل دیتا ہماری ٹیم کو دلدی سے گاڑی کے لگے کم ٹائم میں آپ کیسے ٹائم میں آپ کیسے ٹاگرہی ہیں جو میں نے آپ کو ٹائم ٹائم ٹی تھی پہلے ہی آپ نے ٹیور کیا اور مدی بڑی کوشی ہے کہ آپ کے سرویس میں جھا دیکھ کے میں پڑا ہے باکس پائر ہوں آپ کو ٹائر کرنے تھے شکریہ کشکریہ کار بھی دیا ہے ٹھیک اچھا گر آپ نے ہماری سروس کو ریٹ کرنا ہو تو آپ کتنا ریٹ کریں گے جی میں آویس بھی آپ کو 1 برس میدنگا 10 میں سے آپ کتنا دیں گے 10 out of 10 10 out of 10 ٹھیک ہو کار بھارے واریسوں کو آپ نے ریٹ کرنا ہو گا تو واریس بھی آپ کی کافی مہمتی ہے ماشا اللہ سے اور بڑے اگرسیف جن لوگوں نے بھارکن کیا اور کوپراتیف بھی سب سے ڈسیپلین ڈوکی ڈوکا ایٹیوڈ بڑا اچھا رہا ان لوکو بھی میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں تینکیو فرنزن فاملی کو بھی ریکیمنٹ کریں گے جی بلکل شور بلکہ میرے فرنزن فاملی اوویس بھی وہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے سرلیس نہیں چونکہ میں ساتیسفائید ہوں آپ کی سرلیسے تینکیو بہتر ہوں بہت سکریہ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو بلکل جلدی سے جلدی گاڑی جو ہے ساوزر آپ ٹائم دیکھیں کیا ہوگا صرف ٹائم ہو رہا ہے اس وقت 5.20 5.20 اور ہم نے گاڑی سٹارٹ کی تھی 2.20 پہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے وارڈین نے جو میں ٹائم دیا تھا تین گھنٹے اس کے اندر ازر آپ نے اپنی گاڑی دن کر دی ہے یہ چائلنج جو ہے ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر دی اور اسے تاکر آپ لوچاتے ہیں آپ کی گاڑی کم ٹائم میں اچھی سے اچھی کوالٹی سروس ملے تو آپ نے فینش سے کال کرنی ہے بلکل سروس پروائیڈ کر سکتے ہیں ہمیں دیجئے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے اگلے ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی